ہلو سب سے پہلے یہ بازو لینی ہے یہاں پر اسے اچھے سے رکھ کے پھر اس کے لمبائی دیکھنی ہے پندرہ انچ پندرہ اس سے تھوڑا فالتو ہی ہونا چاہیے اس کے چوڑائی دیکھ لو سات انچ اور یہ یہاں سے نو انچ اس کے بعد دوسری بجوہ وہ بھی اس کے ناپ سے کٹنی ہے دونوں کو ایک دوسری کے اوپر رکھ کے اس کی بھی لمبائی اور چوڑائی دونوں ناپ لیں گے اس کے بعد یہ جو بجوہ میں کٹ لگے گا اسے ایک پیپر کے ایکورڈنگ کاٹنا ہے اس کی لمبائی ہوگی تین انچ یہاں سے اسے تین انچ پہ نشان لگانا ہے اس کی چوڑائی ہوگی تین کا پورا آدھا یعنی ڈیڑھ انچ یہاں پہ نشان لگانا ہے اس کے بعد اس کی گولائی لینے کے لیے یہاں سے یہاں تک ایسے نشان لگا کے یوگا پورا سوا دو اسے ایک گولائی دینی ہے یہ چھوٹا بڑا اپنے حساب سے کٹ سکتے ہیں اب اسے کٹ کر لیں گے اسے اسے گولائی میں کٹ کرنا ہے اسے کٹ کر لیں اس کے بعد اتنے کپڑا رکھنا ہے جتنوں اس پر فولڈ کیا جائے باقی کا کاٹ دیں گے اب اسے اسے فولڈ کر کے سلائے لگانے اس پر اچھے گولائی میں لگانے ہم سے بیچ سے کٹ کرنا ہے یہ اوپر سے تھوڑا تھوڑا رکھنا اسے فولڈ کرنے کے دی اسے دونوں طرف سلائے لگانے لیے اس کے بعد اپنے باجو لے کے اس میں جو آگے کا حصہ ہوتا ہے اس پر سلائے لگانے لیے اسے پورا ادھا انچ اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اسے پورا ادھا انچانے لگانے 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 پین سے یا مسین سے کسی سے بھی اس کے بعد یہ جو بیچ بلکل اس کے بیچ میں ہونا چاہیے اس کے بیچ میں سکٹ کر کے اسے بلکل اس کے سیدھ میں رکھنا اسے آگے سے بھی اور بلکل اس کے اکورڈنگ اس کے سلائے لگا لیں گے بلکل گولائی میں ہونی چاہیے یہ کپڑے سے انہانے چاہیے بلکل گولائی میں اسے لائل لگانے کے بعد اسے اچھے سے لگانا ہے تاکہ یہ کہیں سے بھی ہمارا خراب نہ ہو اس کے بعد اسے بیچ سے کٹ کرنا ہے اس کے بعد اسے تھوڑا تھوڑا یہاں سے کٹ کریں گے تاکہ تابہ اسے اندر کی طرف فولڈ کریں تو زیادہ مشکل نہ ہو اسے اندر فولڈ کرنا ہے اسے ہونٹی طرف کر کے اس پی سی لائے لگانے ہاں اس پیچے سے سی لائے لگا دینیا یہ اس پر کار بنے گا پھر اس کے بعد یہ پتلی جو میں ہی کاتر لے گا کٹ لینا اسے اس کے بعد اس پی سی لائے لگانے ہاں اس سے ہم اپنی جو پائپین ہوتی ہے جو دوریاں ہوتی ہے وہ نکال سکتے ہیں یہ دوریاں اپنی اچھا کے انمسار نکال لے نا یہ اچھا لگتے ہیں چھوٹی بڑی یہ میں نے پوری پندرہ انچ کی لیے اس 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 کے بعد یہ جو بجو کے کونے ہوتی ہیں اس پہ انہیں یہ لگانا ہے یہ بجو تیار ہونے کے بعد اسی ہوگی یہ دوریاں لینے ہیں اور انہیں اسے اُلٹی سائٹ لگانا ہے دونوں تروں اُلٹی سائٹ لگانے ہیں اب ان پہ سی لائے لگانے ہیں وہ اچھے سی تھوڑی چھوٹی چال کر کے اس پہ سی لائے لگانے ہیں تاکہ یہ بانتے وقت اکھڑے نایاں سے دوسری طرف بھی ایسے لگانی ہے 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 اور اس کے بیچ ہمارے دھوری کا لشٹ کون ہے اسے اس کے بیچ میں رکھیں گے اور اسے ٹریپل فولڈ کر دیں گے ایسے ایسے کرنا ہے یہ تھوڑا سا باہر نکلا ہونا چاہیے تک سلائے لگاتے وقت یہ رہنا جائے اس پہ سلائے لگانی ہے اچھے ایسے اس کے بعد اسے فولڈ کر لیں گے اب جسے اتنا چھوٹا یا بڑا اپنی مرجے سے بنا سکتے ہیں اسے اچھی گولائی میں کٹ دیں گے یہ مارا تیار ہے ویسے ہی دوسرا تیار کر لیں گے اسے بھی ڈبل اور ٹیپل فولڈ کرنا ہے اس پہ سیلے لگا لیں گے اور اسے بھی اچھی گولائی میں کٹ دیں گے یہ ہمارے جوتے ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اس کے بعد انہیں باند دیں گے یہ ہمارا بہت ہی اچھا اور سیمپل ڈیزائن ہے یہ لیزی ہے اب اس پہ بازو پہ سیلہ ہی لگا لیں گے موسیقی 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 موسیقی